ہیلو دوستو ملکم بھائک بھائک رمجی کے دوستو چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو دوہجار تیس کی بزاز کی پلیٹن ہے ایکسو دس اے بیس والی اور یہ ہے دوستو فرنٹ پر دے سکتے ہیں ڈس بریک والی مارڈل ہے اور اس بائک میں دوستو فرنٹ ایک ہے اس سا بائک ہے دوستو جس میں آپ کو ڈس بریک تو ملے گا اس کے بعد اے بیس بھی اس بائک میں ملے گا یہ چیز کافی بہتر ہے اور اگر آپ ادر بائک دیکھیں گے تو ایکسو اس بائک کا جو فرنٹ کا جو لک ہے وہ اس طرح سے آئے گا بائک دے سکتے ہیں اور ایک سو دس ایسی کی سیگمنٹ میں سب سے بہتر ہیں سب سے زیادہ مالیج ملے گا یہاں پر آپ کو ڈی آرے لائٹ ملے گا 35 وارڈ کا ہیلو جان بلب اور انڈی گیٹر آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے رہے گا اس بائک کا آپ کو آن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اس طرح سے پورا لک دیکھ سکتے ہیں اب اس بائک کا جو مڈگار ہے دوستو وہ آپ کو یہاں پر دے سکتے ہیں پورا ری اور یہاں پر پیچھے بلیک ڈوال ٹون میں رہے گا اس طرح سے اور اس میں دوستو یہاں پر اسٹیکر ملے گا ایک سو دس ایسی میں اور انٹی اسکٹ بریکنگ سسٹم ملے گا پیچھے والی اگر آپ اس بریک کو اپلائی کریں گے تو آگے والی بھی چالیس پرسن لے گے گی یعنی کہ یہ بائک جو ہے کنٹرول زیادہ اچھا رکھے گا ایک بری کا ایسا نہیں کہ آپ فرنٹ یا ریئر میں لگائیں گے تو چکہ سلپ کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا انٹی اسکٹ ہے د اور فرنٹ پر ڈسک بریک اور ٹیلی سکوپی سسپنسن وہ بھی ای بی ایس کے ساتھ ملے گا اس کے بعد ٹائر کی کر ہم بات کریں تو اس بائک میں آپ کو آسی سو سترہ کا ٹیوبلیس ٹائر ملے گا اور الائی ہیل پر دیکھیں گے تو ایک بہترین یہاں پر آپ کو ٹائپنگ بھی کی گئی ہے سائٹ کے اگر آپ دیکھیں گے وائزر پر تو یہاں پر ایک نیا اسٹیکر بہترین بہترین ملے گا اور پورا یہاں پر ریڈ کلر کا وائزر ہوگا یہ جو بند گلاس ہے یہ آپ کو بلیک کلر میں ملے گا اور دونوں سائٹ سے دیکھ ستے ہیں بائک اس طرح سے دیکھے گی دوستو اگر ہم بات کریں اس بائک اور فیچرز کی تو یہاں پر آپ کو پاسنگ بٹن مل جاتا ہے جو کہ اس پلینڈر پلس اور اس پلینڈر ایکس ٹیک ان دونوں بائکوں میں نہ ہی اچھ اپ ڈیلکس میں یہ پاسنگ بٹن ملتا ہے لیکن بھزاز کی پلیٹینا میں کم دام میں سب سے زیادہ فیچرز آپ کو اس بائک میں مل جاتا ہے فرنٹ کا یہ ڈس ویرے کا پوز چارٹر ہے اور یہ ایک ایسی بائک ہے جس میں آپ کو ایسو دہ سیسی کے سکونڈ پر گیر انڈیگیٹر بھی دیا گیا دیشتے ہیں گیر انڈیگیٹر ہے ٹائم ہے لو فیل وارننگ ہے جہاں پر آپ کا سپیڈ بتائے گا اور نیوٹل ای بیس دے سکتے ہیں آپ ای بیس کی یہاں پر لائٹ جل رہی ہے اس طرح سے یہاں پر آپ کو ای بیس ملے گا اور پورا اس کا کنسول دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ بائک دکھے گی اب اگر ہم فیول ٹینک کے بات کے تو دس ایسی لیٹر پر ٹول آئے گا اور پلیٹینک یہاں پر دے سکتے ہیں ایک نئی سٹیکر آپ کو ملے گا ٹینک پیڈ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد دوسرے یہاں پر جو گرافیک اور سٹیکرز ہیں یہ بزاز کی پلیٹینک میں سب سے بہتر ملیں گی اور سب سے الگ نئے انداز میں اس کا جو ہے نہ جلدی کلر جائے گا نہ ہی جلدی اوکھڑی گی دے سکتے ہیں سب سے بہترین یہاں پر ملے گی اور فیول ٹینک کے دیکھ سکتے ہیں ٹینک پیڈ دیک دیکھ سکتے ہیں ٹائنک پیڈ آپ کو کسی بھی ادربائیک میں نہیں ملتا ہے جو کی پلیٹینک میں آپ کو مل جا رہا ہے اب اگر ہم سیٹ کے بات کرتے ہیں تو سیٹ سب سے بہترین کمفرٹ ہے اگر آپ کا جو ہے وزن کم یا زیادہ جیسے بھی انسان ہے تین سے چار لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سب سے لمبی سیٹ ہے اور نہ ہی دوستو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو جو کمفرٹ سیٹ ہے یہ آپ کو اس پلینڈر میں بھی نہیں ملے گا یہ والی سیٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے لمبی آپ آپ کو بزاز کی پلیٹینہ میں سیٹ ملتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس بائک کے انجن کی سب سے مہتکورت دوستو انجن ہے اس بائک کا جو کی ایک سو دس سی سی کے ساتھ انجن آتا ہے وہ بھی الیکٹر کاربوریٹر کے ساتھ کیک اور سلف دونوں سٹارٹر مائلز کے بات کرے تو ستر اور اسی کے بیچ میں مائلز آرام سے نکالے گی بائک ڈی ٹی ای سی ٹوین سپار کا انجن ہے دوستو اور گیر کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو گیر بھی دوسری شار سے دکھا دیتے ہیں اس اس بائک میں آپ کو 5 گیر ملتے ہیں دے سکتے ہیں اور پانچوں گیر دوستو جو ہیں وہ آپ کے آگے ہی لگنے والے ہیں دے سکتے ہیں آپ یہ چیز کافی بہترین ہے اور پورا انجن آپ دے سکتے ہیں مائلز سب سے بہتر ہو یہاں پر پیٹرول کو آن آف میں ریزرپ کر سکتے ہو جس سے آپ کو ایڈیا لگ جائے گا کہ بائک میں کتنا پیٹرول ہے سائیڈ اسٹینڈ کٹ آف انجن کا فیچر مل جائے گا گیر لیبر دے سکتے ہیں اور یہ فٹریس جو ہے یہ فلیکسبل نہیں ہے یہ فک ڈیس ہے تاکہ اگر بائک بائی دبے گرے بھی تو اسی پر بائک ٹنگ جائے گی کوئی بھی آپ کی بائک کے پارس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور اس کے بعد سائیڈ کا جو پائنل ہے وہ اس طرح سے پورا لک ملے گا دوسو اس طرح سے آپ دے سکتے ہو فائیبر کے چین کبر آپ کو پورا اس بائک میں ملے گا فل اور یہ فلیکسبل فٹریس دے گئے ہیں دے سکتے ہیں کافی چوڑا دیا گا ہے آرام سے پیر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسو پیچھے کا جو ٹائر ہے یہ بھی آپ کو سیم ٹو سیم 817 کا ہی ٹیوب لیس ٹائر ملے گا اور اس کی علاہ ویلہ آپ دے سکتے ہیں کافی بڑھی بڑھی ٹائپنگ کی گئی ہے اور یہاں پر سنسر دیا گا ہے سپیڈ کا اس طرح سے دے سکتے ہیں یہ چیز تھوڑا لک میں جو ہے دکھنے میں کافی بہتین لگ رہی ہے اور فیچر بھی سب سے بڑھیا ہے تو ٹیوب لیس ٹائر ہیس بائک میں پنچر بھی ہو جاتے ہیں تو سنگل آرام سے چل سکتے ہیں سسپنسن جو نائٹروس گیس کنسائڈر انڈورن سسپنسن ہے جو کی فائیو اسٹیپ اڈجسٹر بال ہے ساکر جو ہے بزاز کی بائک میں سب سے بہتین ملتا ہے جس میں کمفرٹ اور زیادہ جھٹکہ بھی نہیں لگتا ہے تو یہ چیز کافی بڑھی آرام دائیک بائک ہے دوستو یہاں پر آپ کو گارڈ بھی جائے گا تاکہ دھول کچھلا اندر نہ جانے پائے اور سالنسر آپ دے سے سالنسر کا مفنا رور کبر آپ دے سکتے ہو اور 110 abs anti lock breaking system اس کا فول فارم ہے دے سکتے ہیں یہ چیز خود ہی کمپنی نے یہاں پر لکھ کے دیا ہے پیچھے کی تیلائٹ آپ کو بل بولی ملے گی اس طرح سے پورا لکھ آپ دے سکتے ہیں اور انڈی گیٹر آپ کو میں نے دکھا دیا پھر سے آپ دے سکتے ہو چار انڈی گیٹر آپ کو اس طرح سے ہی رہیں گے سیم پورا لکھ آپ دے سکتے ہیں بائک کا پیچھے سے یہاں پر آپ کا نمبر پریل لگے گا اور اس طرح سے پورا لکھ آئے گا اس بائک کا اس بائک کی جو اون روڈ پریج ہے دوستو وہ ہے اٹھاسی ہزار اور یہ بائک آپ کو ملے گی میزر بجاز سلطان پروڑ فیضاباد ویڈیو پشند آئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اس کے بعد دوستو فائنس پریج کی بات کی ہو تو بیس ہزار بھی ڈاؤن پیمنٹ دے کر آپ اس بائک کو لے سکتے ہیں